دیواز پولس کو بڑی کامیابی ملی ہے جس میں پولس نے بھاچپال سانسد کے گھر ہوئی چوری کا کھلاسہ کر آروپیوں کو گرفتار کیا جن کے قبضے سے بیس لاکھ کا مال برامت کیا سانسد مہندر سہا سولنکی کے گھر چوری کرنے والے چار چوروں کو پولس نے گرفتار کیا پولس گرفت میں آئے بدماشوں نے چوہیس میں کے درمیانی رات تلک نگر میں سونے مکان میں چوری کے واردات کو انجام دے کر فرار ہو گئے تھے جس کے بعد دیواز پولس نے تابر توڑ ٹیموں کی مادھیم سے جانت شروع کی اور چوری کے واردات کو انجام دینے والے آروپیوں کو گرفتار کر لیا سونے چاندی کے آگوشن نگتی سہت لگ بھگ بیس لاکھ روپے کا مال برامت کیا ہے 25 مہی کی درمیانی رات کو تلک نگر تھانا سیویل لائن میں ایک چوری کی گھٹنا ریپورٹ ہوئی تھی مکان میں سانسا جی کا پریغار کرائے سے رہتا ہے اس میں لگ بھگ بیس لاکھ کا سماگری اور کیس ریپورٹ کیا گیا تھا اس میں تدکال اپنے پولس کے ٹیمیں لگیں فنگر پرنٹ ڈاگو سوارڈ باقی عدی کاریوں نے بھی سپرویجن کیا باقی بھی ایک ٹیم منائی گئی تھی تو وہ اپنے ٹیم کو سفلتا ہے اس میں ملا ہے اور گھٹنا کا کلاصہ ہوا ہے جس میں ابھی اپنے پاس تین آروپی پکڑے گئے ہیں اور ایک بال اپچاری بھی ہے جو گھٹنا سے چوری گیا ہے وہ سماعہ نے لگ بھگ پورا برامت کیا گیا ہے اس ٹیم میں جن لوگوں نے کام کیا ہے محنت کیا ہے سبھی کو پاسیار روپی کا نگت پرسکار دیا جا رہا ہے ٹیم کیسے پہنچی سر آروپی کے پاس اور کس طرح سے آروپی کا پرگماز ہے گھٹنا ہونے کے پسچات اس میں ٹیم نے تکنیکی اور مینوال دونوں طریقے سے سہیوگ لیا ہے اور اس میں اپنے تکنیکی سادنوں کا بھی اپیوگرہ کچھ لوگوں نے بھی کٹ کٹھی جو گرہ دیکھ کے اپنے کوئی انپورٹ دیئے تھے کہ یہ لوگ ہو سکتے ہیں انہی سادنوں کا اپیوگر کے ٹیم سپلتا پہنچی کیا سر چوروں کو پہلے سے پتا تھا ابھی پوچھتاش میں یہ بات نہیں ہے باقی چور اپنے پی آر میں ہے ابھی اور ان سے پوچھتاش کیا ہے سر کتنے کا مصرکہ جبتا ہوا لگ بک بیس لاکھ کا مصرکہ جبتا ہوا آروپیوں کہاں سے کیا آروپیوں کو چوری کے پسچاتے بھگے تھے اس کے بعد ان کے ٹھکانے سے ان کو پکڑا گیا ہے دیوازی حرشد مہتا کی ریپورٹ